اس وقت جو سیاسی محاذ ہے وہاں پر وفاق کیا سوچ رہا ہے اور تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے جا رہی ہے اگر ان کے پاس مطلوبہ جو تعداد ہے وہ ہو جاتی ہے اور پنڈی کا جیسے خان صاحب نے کہا ہے سر جدون صاحب یہ پنڈی کیوں پہنچنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ پنڈی سے کہاں بڑھیں گے دیکھیں بعد تو کچھلی ہم نے وہ رکھا ہوا ہے کہ وہاں پر جمع ہو کہ پورے پاکستان کی کافلے وہاں پر پہنچنے ہیں اچھا پشنی بندستان سن بلوچستان اور پنجاب وہاں پھر خان صاحب تو اور وہاں پھر پاکستان جنا 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 جائیں گے ابھی جدون صاحب دوبارہ ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کے آواز صاف نہیں آرہی ہے ایسا کہ مطلوبہ تعداد کہہ رہے ہیں ہمارے پاس بفاق کیا سوچ رہا ہے کس طرح سے زیر کرے گا صبح کو بفاق اس طرح سوچ رہا ہے کہ ابھی فرمینسٹر صاحب لندن چلے گئے ہیں وہ ایک میں ہمیں یہ شو کر رہے ہیں کہ ہم گھرائے میں ہیں اچھا اور یہ ویٹ کر رہے ہیں کہ شاید لندن سے کوئی رپورٹ لے کہیں گے اچھا دوسرے ٹونٹی فرس کو کراؤن پرنس آ رہے ہیں اب گین کے تو انہوں نے پورے اپنے سٹیپس رکھ لی ہیں چاہنا چلے گے ابھی وہاں لندن کے لندن سے ہیں گے ٹونٹی فرس خان صاحب ٹونٹی فرس تک یہ کراؤن پرنس کے ہوتے ہوئے کوئی ایسی ایکٹیوٹی نہیں کر سکتے کہ جو ڈس لائکنس میں آئے کیونکہ خان صاحب اور ان کے ایک اچھے ٹرمز رہے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا جب تک یہ آئیں گے تو انانسمنٹ ہو چکی ہوگی اور بلٹ فائر ہو چکی ہوگی تو کوئی اس سے فرق نہیں پڑے گا اچھا اس سے فرق نہیں پڑے گا لیکن آپ کے خیال میں کوئی گورنر راج نہیں لگتا سر میں نے پیمرہ کیا آپ کو ایکزیمپل دی جب گورنمنٹ پندرہ منٹ پیمرہ کا نہیں کروا سکتے اچھا پریشر پرائیم نیسٹر ایکس تو رانہ سنورہ صاحب کس اس میں بات میں زوم میں کہہ گئے کہ فواہ چوہدری ان کے پاس ہے ادھر رانہ صاحب ہیں یہ آپس میں کھیلتے رہتے ہیں ان چھوئی ورڈز میں کھیلتے ہیں اچھا اس لیے وہ شباز گل صاحب ہیں آپ دیکھیں نا پکڑتے بھی بات میں جب یہ گورنمنٹ میں آتے ہیں انہی لوگوں کو پکڑتے ہیں جو زیادہ بولتے ہیں ایسے اور ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے تو یہ رہتا ہے ایک سسٹم ان کا بلکل اچھا حفظ صاحب اس وقت جو صوبائی حکومتیں ہیں پنجاب کی یا کے پی کی وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اپنا اثر و سوک جو ہے اس کو بڑھایا جائے آپ کے خیال میں وہ اپنا اثر و سوک جس طرح بڑھا رہے ہیں جس طرح حکومت چل رہی ہے اس میں ایک سب سے زیادہ جو متاثر ہو رہا ہے یا نظر انداز ہو رہا ہے وہ سلام متاثرین ہیں سلام متاثرین بلی طرح متاثر ہوئے اس سیاست کے بعد کیا کرنا چاہیے حکومت ہو یا خان صاحب دیکھیں جی سب سے پہلی بات یہ ہے کے پی کے گورنمنٹ ہو پنجاب گورنمنٹ جن میں دونوں گورنمنٹ ان کی ہیں تو ان کو کم از کم جو ہے نا بغض نواز شریف یا بغض گورنمنٹ سے نکل کر عوام کی فکر کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں جو سلام متاثرین اس وقت سڑکوں پر موجود ہیں جن کے لئے دو وقت کی روٹی مشکل ہے تو ان کو ریلیف فرام کرنے چاہیے اور کے بھی کہے گی تو صورتحال یہ وہاں تنخواہوں کے پیسے نہیں باتیں آپ دوسروں پر کرتے ہیں آپ کے بس تو اپنی تنخواہ کے پیسے نہیں ہیں اور وفاق آپ کا ہر موقع پر جس تہت تک ہوتا ہے ساتھ دیتا ہے سکس بلین ہے کٹھا ہوا ہے پی ٹی آئی کے پاس وہ سب لانگ مارچ میں یوز ہو رہے ہیں نا سر جاتی ہے نا سب سے بڑا بلنڈر یہ کیا کہ اس ٹائم لانگ مارچ کی جگہ سندھ کی طرف آ جاتے ہیں میں کہتا ہوں سندھ کی لوگ پاگل کلین کر جاتے ہیں اور کراچی کو کلین سویپ کر جاتے ہیں اور انہوں نے بھی دو چار جلسے بھی کرتے ہیں تو کوئی سیٹ یہاں سے لوز نہ کرتے ہیں انہوں نے سندھ کو میس کر کے اپنی اگلی سیٹیں مجھو آ دی ہیں جدون صاحب اس وقت اگر آپ سلاح متاثرین کو اس وقت دیکھتے اپنے لانگ مارچ اور یہ تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر اس سائٹ پہ آتے تو میرے خیال میں سیاسی جو معاملات ہیں وہاں پر آپ کو فائدہ زیادہ ہوتا سلاح متاثرین کیلئے بھی ہم کام کر رہے ہیں اور جس طرح ہم سندھ گورنمنٹ کی طرح کام نہیں کرے کہ خالی کاغتوں میں کام کر رہے ہیں اور گرونٹ پہ کچھ نہیں ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں خان صاحب نے جو پیسے جمع کیے اس میں 50% سندھ کیلئے رکھے ہیں اور ثانی نشتر صاحبہ ان کے زیرے میں گرانی پوری ٹیم بنائی گئی ہیں اور ایک بہترین کام ہو رہا ہے دوسری بات یہ کہ ابھی آپ کی بریک سے پہلے میرا ایک بھائی کہہ رہا تھا کہ تیریک انصاف کی پپولاریٹی ختم ہو گئی لوگ بچزن ہو گئے میں تو ان کو کہتا ہوں کہ آپ کیلئے تو سنیری موقع ہے کہ آپ الیکشن اینوز کرا دے ہمارے تو زبادہ سے زبادہ ہو جائے گی آپ کو دو تڑ میجارٹی مل جائے گی میرے بھائی آپ کون سی دنیا میں رہتے ہیں ابھی بیس دن پہلے الیکشن ہوا ہے پورے پاکستان کے اندر تمام پارٹیوں نے مل کے ایک کانڈیڈیٹ کھڑ گیا تل تیریک انصاف کی مقابلے میں اور ان کی زمانہ سے زبادہ ہو گئی ہیں اصل پہ اصل میں جدون صاحب جدون صاحب بات پاتھ اسپنڈیارولی کا بیکہ آر گیا یعنی مولانا فضل و ریمان کا بندہ آ رہ گیا لیکن جدون صاحب ایک اور فرق آیا ہے جدون صاحب ایک فرق آیا ہے فرق ہی آیا ہے کہ زمین انتخاب کے بعد ایک بہت ہی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے کہا یہ جا رہا ہے اس پریس کانفرنس کا اثر ضرور جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر پڑے گا کچھ نہیں نہیں میں کہہ رہا ہوں نا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی پاپلوریٹی ختم ہوگے اور لوگ آدم سے بدزن ہوگے اور لوگ ہمیں غوٹ نہیں دیں گے تو ان کیلئے تو سنیری موقع ہے نا یہ اینوز کر دے الیکشن کا ڈیٹ ڈیٹ ہے تو یہ تو ٹو ٹاڈ می گھاٹی کے ساتھ آ جائیں گے بات یہ ہے کہ ان کو بھی خوف ہے ان کو بھی ڈر ہے کہ پاکستانی عوام جات چکے ہیں اور عمران خان صاحب اس مطلبہ جب آئیں گے تو ان سب کی زمانت زبت ہوگی کیونکہ وہ آخری حربہ بھی استعمال کیا گیا ان سب کو ایک ساتھ جمع کر کے اور کہیں کہ مشترکہ الیکشن لڑ لے پی ٹی آئی کے مقابلے میں اس میں بھی ان کی زمانت زبت ہو گئی ہے اور ان کو اپنا وہ کہتے ہیں کہ آئینے میں ان کو اپنا نظر آ گیا ہے اسی لیے یہ ابھی الیکشن سے بعد رہے ہیں میرے بھائی انشاءاللہ الیکشن مہینے بعد ہوں گے دو مہینے بعد ہوں گے ان سب کو پتا لگ پتا جائے گا اور پیریکن صاحب کو اب کوئی نہیں روک سکتا ہے دو مہینے بعد ہوں گے دو مہینے بعد ہم اپنے کیاری میں تو ہیں ہاں تو وہ جب انہوںسمنٹ تو ہو گئی الیکشن کی کہ جناب دس مہینے بعد ہو گئی بات یہ ہے سب سے چوٹی بات یہ کراچی کے الیکشن سے بلدیاتی الیکشن سے کیوں باغ رہے سن گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن سے کیوں باغ رہے آئی کورٹ میں ان کو ان کے اچھا خاصی کلاس بھی آئی کورٹ میں کہہ رہے کہ آپ کہاں سلاح میں کائن کی پولیس لگی ہوئی ہیں تیریک انصاف کا درنا رکوانے کیلئے سولہ زار لوگ اسلام آباد بیش سکتے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن نہیں کرا سکتے اس لئے نہیں کرا رہے ہیں کراچی میں بلدیاتی الیکشن کہ ان کو اپنی شکست واضح شکست نظر آ رہی ہے کہ کراچی اور ایدرباد جو جہاں جہاں بھی الیکشن آنے جا رہے ہیں بدین ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے اس لئے یہ الیکشن سے بعد رہے ہیں چھیک ہے جدون صاحب آپ کا پوائنٹ آگیا ہے ذرا عباج صاحب سے جان لیتے ہیں عباج صاحب اس وقت سلاح متاثریں انتہائی متاثر ہو گئے کیونکہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے معاملات اور پوائنٹ اسکورنگ میں لگی ہوئی ہیں بالکل لگی ہوئی ہیں پہلی بات ہے کہ میں تو ایک بائی سے ایک بات پوچھوں کہ میرے خیال میں خان صاحب چاہتے ہیں کہ آرمی چیف بھی خود وہ بنے چیف جیسٹس بھی وہ خود بنے آئی جی بھی وہ خود بنے یعنی کہ ان کی سوچ سے یوں لگتا ہے کہ خان صاحب ہی سب فیصلے کریں گے صرف بادشاہت مطلب آپ بادشاہت یہ نا دیکھیں ان کی سوچ یہی ہے جس آدمی کی سوچ یہی لگ رہی ہے کہ وہ دیکھیں نا ابھی جس طرح ہوئے کہ ساڑھے تین سال چار سال چور 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 کرتے رہے کیا دیہ قوم کو اس چور کو پکڑنے کے لیے کربوں روپے لے گئے پھر میں نے ایک سوال کیا تھا کہ ہم مان لیتے ہیں نواز شیف بھی چور سے آپ زرداری چور ہے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو تو آپ کے پاس ہے جس کو آپ صبح شام منتیں کرتے ہیں جاتے ہیں اس کے جو آنا وہ ترلے مار رہے ہیں صرف انہوں نے بھی کچھ اختلافات کے خبریں آ رہی ہیں جو بھی ہے لیکن دیکھیں جب ایک انسان کہتا ہے نا کہ یہ ڈاکو ہے تو خان صاحب اتنے دیاندار ہیں ماندار ہے پھر ڈاکو کو کیوں پرداشت کیا دیکھیں اگر انہیں پرداشت نہیں کریں گے تو پنجاب میں حکوم ہو سی ہے نہیں کریں نا دیکھیں یہی بات ہوتی ہے نا مزہ تو اسی میں آتا ہے کہ انسان کی اس کی پیچان ہوتی ہے کہ یہ واقعہ جو ہے نا صحیح آدمی ہے آپ اپنے لیے تو سب کچھ جائز دوسروں کے لیے سب کچھ حرام ان کا حلال بھی حرام آپ کا حلال بھی جو ہے نا وہ بھی یہ بنیاد تو سر نون لیگ نے رکھتا ہے سر نون لیگ پیپلس پارٹی کے ساتھ مل کر اس وقت اجسرہ جا رہی ہے میرے بھائی نے بھی کہا کہ یہ گورنمنٹ بہت کچھ کر سکتی ہے لیکن نہیں کر رہی ہے بہت اچھا قوم کر رہی ہے اس لیے بہت اچھا قوم کر رہی ہے کرنے میں دیکھیں ریاست کی بہت پاور ہوتی ہے ریاست چاہے گورنر راج بھی یوں لگتے ہیں کیمرے بھی بند ٹی وی بند ہو جاتے ہیں دیر نہیں لگتی لیکن بہت اچھا قوم اس لیے کر رہے ہیں کہ ایسے آدمی کو موقع جو یہ پی ٹی آئی چاہتی ہے وہ موقع ادارے دے رہے ہیں حکومت دے رہی ہے میں اپیشیٹ کرتا ہوں حکومت کو بھی پیپل پارٹی کی اندر سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے اور اسی طرح نون لیگ کے اندر بھی بہت سنجیدہ لوگ بیٹھے ہیں جو حکومت کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس طرح کی حرکت کو ہی کرنا شاید بہت سارے لوگوں کا ہے بھی کہ جی فوراں جو آنا عملہ کر لیں پھر اسی طرح ادارے جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کو نوڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی وہ نہیں کر رہے ہیں ایک سنجیدہ سب اس سے طرح سے ڈوانٹیج بھی زخیرہ اندوز لے رہے ہیں کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے لیکن 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 وہ ایک پیج پہ ان کا آنا ضروری ہے یہ چور کے نارے چھوڑیں میرا اور بھائی کا اطلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ ذاتی ہونے چاہیے ملک کے لیے نہیں ہونے چاہیے ملک کے لیے ہمیں ایک پیج پہ رہنا چاہیے اگر کوئی یہ اچھا کام کرتا ہے تو مجھے بڑھ کر ان کا کہنا چاہیے جی بہت اچھا آپ نے اچھا کام کیا لیکن ہمیں ہماری بدقسمتی کیا ہے کوئی اچھا کام کرتا ہوں گا اس کو بھی برا کہیں گے ٹھیک ہے اب سلاب کی جو بات آپ نے کہی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ جو بات انہوں نے کہی کہ انہوں نے ایک ڈھونگ رہا چاہیا کہ میرے پاس اتنے جوہاں ہوئے میں پانچ ہرب روپے سندھ کو دے دوں گا یا کچھ انہوں نے کیا پانچ ہرب کیا میرے خواہ میں پانچ پچاس لاکہ بھی مزاک کیا پچاس لاکہ مزاک کیا یہ دیکھیں یہ سیاستدان جتنے بھی ہیں میں بتاؤں یہ ملک کے لیے نہیں لیڑ رہے ہیں ان کو کرسی چاہیے عمران خوان بھی کرسی کی عمران خوان کو نہ آپ کی نہ میری نہ میرے بچوں کی نہ میری عوام کی پرواہ اس کو صرف کرسی چاہیے جس طرح باقی سیاسدانوں نے کہہ دیں کہ ہمیں یہ کرسی مل جائے میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ایسی چیز لائے کہ یہ کرسی کو بھول جائیں تاکہ عوام کی خدمت کریں عوام کی خدمت کریں حافظ صاحب یہ جو اس وقت خان صاحب کا ایک بہت ہی اہم بیان بھی سامنے آئے تھا کہ ستمبر میں مجھ پہ قاتلانہ حملہ کرائے جارہا تھا مجھے قتل کرنے کی کوشش کی جارہے تھے صرف کیوں ان کو قتل کرانے کی کیوں کوششیں کی جارہی ہیں منظر سے ہی اٹھائے جارہا ہے دیکھیں جب ایک چیز جو ہے نا وہ اس سے باہر ہو جاتی ہے نا اپنی پہنچ سے اپنی لیمٹ سے تو پھر اس کو کچھ نہ کچھ حل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان پہ حملہ ہونا چاہ رہا تھا یا وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ پہ حملہ کرائے جائے گا تو ان کو اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے اور یہ تو خیر پری پلیننگ ہے ان کا صوبہ ہے سیکیورٹی ان کی ہے سب کچھ ان کا ہے میں ایک رکھوں کو قائل صاحب کو میرا ایک سوال ہے ایک چھوٹا سوال آپ مجھے ایک بات بتائیں میں اس کو جگر نہیں محسوس کرتا ہے ایک بات سوال کرتا ہوں میں ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں لیکن میرا حق بنتا ہے یہ سوال کرنا ہوں کیا عمران خان کے آگے گارڈ کھڑے ہیں اس کے آگے بعد لوگ کھڑے ہیں سب کچھ کھڑے ہیں کیا ان کو نہیں لگی عمران خان کی ٹانگ پہ گولی لگ گئی یہ بھی کم پوچھ رہی ہے لیکن کم کو پی جواب دینے والا نہیں سوالات تو بہت سارے ہیں اس وقت بار بار لندن یاترہ ہو رہی ہے وزیراعظم کی وزیراعظم چوتھی دفعہ لندن چلے گا کیا ان کے پاس کوئی ویجن نہیں ہے بار بار بھائی سے مشورہ لے رہے ہیں دیفنیلی یہاں ریکارڈنگز اتنی ہو رہی ہیں باتوں کی ریکارڈنگ آل ریکارڈنگ تو ان کو جانا پڑتا ہے اس بھی نہیں لے سکتا ہے یہاں سے بات کریں گے تو اگلے دن لیک ہو جائے گی تو اس میں کوئی بھی خاص بات نہیں ہو کہ میسیج لینا چاہے گی تو ان کو جانا پڑتا ہے اور اس میں ہے کہ چھ سات گھنٹے کی فلائٹ ہے ہون جاتے ہیں ہم سوئے ہوتے ہیں تو اس وقت اٹھتے ہیں تو وہ وہاں ہوتے ہیں پھر سوئے ہوں گے مشورہ لے کے آ رہے ہیں تو کیا ان کو ایسے مشورے مل رہے ہوں گے کہ پاکستان کے لیے کچھ بہتری کی اثرات ہو جائیں دیکھیں سر فیلحال تو آپ یہ دیکھیں عساق دارسہ کا آئے تھے سٹارٹ گونہ نے بڑی باتیں کی تھی اس کے بعد دارسہ بلکو تھنڈے ہو گئے ان کو ایک گول لے کے چلنا چاہیے کہ ہمارا یہ گول ہے ہم نے ایسے کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ سلاب والوں کے لیے اگر یہ چاہتے تو سر جون جولائس ہی کر دیتے اتنی دنیا نے چیزیں بھیجی کسی نے پچاس ٹرک بھیجے کسی نے سو بھیجے کسی نے چھے جہاز بھر کے مال بھیجا وہ لگا کہ اگر یہ سارا ڈسپلے ہو گیا ہے تو ان کو وری نہیں کرنا چاہیے ونٹرز میں لیکن ان کو ابھی تک گھر بھی دے دینے چاہیے تھے آپ بیلڈر ہیں آپ کے پاس کراچی میں کتنا بیلڈر ہے اس کو دیتے کہ شکر تم کرو بھئیے فلان تم کرو فلان تم کرو تین سے چار مینے میں آپ کے پاس پیسہ ہے اب آپ یہ پی ٹی اے کو بھی دیکھ لیں کہ اتنا لانگ مارچ کے لیے ان کے پاس پیسہ ہے ہر ایک کے پاس پیسہ ہے جلسوں میں جلوسوں میں سب کے پاس پولیٹیکل پارٹیز کے بات پر لیکن یہ کام کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے پیسوں سے اور فنڈ سے کوئی آپ کسی بھی پارٹی کو آپ دیکھیں کہ اپنی جیب سے کچھ کر پا رہے ہیں ایک ایک بندہ خربوں پتی تو ایک بندہ ہے اور جو ان کی جو پارٹی فنڈ ہوگا کتنا ہے آپ اپنی جیبوں سے کیوں نہیں بنا دیتے اس میں شرم کیا ہے آپ نے کتنا پیسہ لے کے جانے دنیا سے آپ کے لیے آپ دیکھیں لیڈرشپ ہے کہ اسلام نے کیا سکایا ہے سیاست اسلام میں کیا خدمت ہے نا امانداری سے امانت میں خیانت نہ کرو اور انسانیت کی خدمت کرو جانوروں کی کرو تو یہ ایک لیڈرشپ ہے یہ ان میں ہے نہیں یہ سیاست کہیں کہیں جا رہی ہے اباج صاحب اس وقت جو ملک ہے اس میں کچھ اہم ترین فیصلے ہوتے ہوئے لگ رہا ہے کہ کچھ ہونے جا رہا ہے بلکل فیصلے ہونے چاہیے جن فیصلوں کا رائٹ بنتا ہے جس کے پاس اختیارات ہے اس کو فیصلے کرنے چاہیے کی ہوتی ہے اسی کا اختیار ہونا چاہیے نہ کہ جنابوں میں وقت بتا ہوں کہ اگر خان صاحب چاہتے ہیں کہ جی میری مرضی کا لگا لیں نواز شیف کہتا ہے میری مرضی کا لگا لیں زہداری صاحب میری مرضی یہاں مرضی نہیں چلے گی یہ کوم کوم ہے اور اخواج پاکستان کے ساتھ پوری کوم کھڑی ہوتی ہے اس لیے جس کا رائٹ بنتا ہے اس کو آنا چاہیے ان فوج کسی کی نہیں ہے وہ پورے پاکستان کی بائیس کروڑ عوام کی ہے بائیس کروڑ عوام لوگ وہ فوج کے ساتھ کڑی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب عمران خان صاحب کے اوپر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ آج بھی ان کے پاس ٹائم ہے بہت ٹائم ہے کہ وہ اس بات کو مجھے بتائیں کہ ان لوگوں نے خراب کیا کہ مجھے ایک بندہ پاکستان کا بتا دیں کہ جو پاکستان کے اندر سے رہتا اس کا مشیر ہوا جتنے بھی مشیر تھے وہ سارے کوئی امریکہ سے آئے کوئی لندن سے آئے کوئی سارے اپنے مال کماتے ہوئے اور عمران خان کو غلط ہوئے پہ لگاتے ہوئے وہ نکل گئے اور آج کون بہت رہے ہیں اور پھر جو آپ کہتے ہو جی کہ ان کو سارا پتا ہوتا ہے وہ بھئی آپ کو سارا پتا ہے کہ مجھے فلانی جگہ حاملہ ہوگا میرا سارا کچھ ہو رہا ہے ان کے وزیروں کو پتا تھا پھر آپ نے کیوں تیاری نہیں کی سوال تو ہے بلکس صحیح ہے بلکس صحیح ہے آپ کے پاس آ رہا ہوں لیکن میں آپ سے سب سے فائنل کومنٹ کرتا پوچھنوں کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے بڑے فیصلے ہونے جا رہے ہیں کیا بڑے فیصلے آپ کو لگ رہا ہے دیکھیں اس وقت جو سب سے بڑا فیصلہ ہے وہ سب ہی کو بتا ہے آرمی چیف کی جو ہے وہ تقروری ہے اور جو اختیارہ جس کے پاس ہو وہ کرتا وہ اچھا بھی لگتا ہے جی میں بولوں کہ جی یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے میرے پاس اس کے ایکسیس نہیں ہے تو یہ پیکار سی بچوں والی بات ہے تو جس کا جو اختیار ہے اور جو میرٹ پر ہے اس کا حق ہے اس کا رائٹ ہے وہ آئے وہ ہمارے لئے قابل عزت قابل احترام ہے تین تین نام جو ہیں وہ تجویز قابل قبول نہیں ہے تین نام ہے یہ فضول ان کی باتیں ہیں بس سیف سائٹ چاہتے ہیں فیصلہ تو ہو چکا ہے جو ڈیسیجن لینا تو وہ لیا جا چکا ہے آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں فورٹین ڈیس میں بتایا کہ میں پنڈی پہنچوں گا آج ٹین ہے فورٹین ٹونٹی فورت فیصلہ تو آلیڈی ہو چکا ہے دوسرا میں پی 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 کو ضرور ایک میسیج دوں گا ایک تو بلدیات الیکشن ضرور کرانے چاہیے جو پی ٹی آئی کا ایک اور جماعت اسلامی کا ہے یہ کلیر ہونی چاہیے کلیر ہونی چاہیے دوسرا وڈیرہ عزم کراچی میں نہ لے کے ہیں کہ وڈیروں کو ٹکٹیں دیں آپ پہ ٹیم لائیں اچھی اس ٹیم سے میسیج جائے میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کس پارٹی میں ہمیں نظر آئیں گے کیا اپنی پارٹی خود ہی لے کر چل رہا ہی یا صرف میں فیلال اکیلا چل رہا ہوں اور الحمدللہ اکیلا چل رہا ہوں کیونکہ بڑا مشکل ہوتا آپ ایک آنس بندہ کسی پارٹی میں جائے اور پارٹی ایک آنس بندے کو لے یہ بھی بڑا مشکل ہے تو جو مجھے لے گا تو سمجھیں میں پارٹی آنس لیکن شمولیت ہے آپ کروانے شمولیت ہے جو ہے وہ تو ہو رہی ہیں ایک آخری سوال میرا داست رہ گیا تھا کہ دیکھیں اگر عمران خان صاحب جھموریت پسند ہوتے دیکھیں یہ ادمی اعتماد بھی ہوتا ہے سب کچھ ہوتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو بیڈیا ہی نہیں دیکھیں نواز شیف کو اتارا گیا تھا نا وہ بھی اسملیت ہو سکتا تھا سب کچھ ہو سکتا تھا لیکن وہ بلکل بہت شکریہ تینکیو عباد صاحب آپ کا حافظہ آپ کا بہت شکریہ اور مجھے بھی اجازت دیجئے گا دو ٹوک سباکار علیہ السنگ کو اجازت دیں اللہ آپ